ہماری دعا ہے کہ آپ میں شاہ پوچھ رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں کیٹیو کا ٹائٹل ہے دو ہزار چوبیس بھارک چوڑو یادرہ راہل گاندی پی اے موڈی بیجے پی کے جیوہاں راہل گاندی کے جو آج ویڈیو آگئی ہے ان کے سپورٹر کافی زیادہ ہیں اور میں بھی ان کا سپورٹر ہوں کاش میں بوٹ دے سکتا تو میرا بوٹ راہل گاندی کے لیے وہ دوسرے ہمارا سپورٹر کا نہیں ہے وہ نیجے پہنے ہیں وہ بھارا نہیں ہے میڈم آپ کہاں سے آئی ہیں میں پرانی ڈلی سے صدر بزار پرانی ڈلی سے میرے نام طبصم نازے طبصم جی کیا لگتا ہے آپ کو دو ازار چوبیس میں نیا پردھان منتری چوز کرنے کا آپ کو موقع ملے گا تو کس کو پسند کریں گی کی کیجریوال جی کو راہل گاندی کو یا موڈی جی جو اچھا کام کرے گا کون کی اچھا جو اچھا کام کرے گا دیکھیں گے لازت تک کون اچھا کون جو فیلڈنگ میں دیکھتے ہیں لازت میں گھنچوں کو چکے مارے گا موڈی جی کی اس بار ہیٹرک کا چانسے لگ پائے گی یا آپ کو کیا لگتا ہے بے روزگاری نوڈ بندی جی ایس ٹی برباد کر دیا دنیا کو کیجریوال جی سے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کیجریوال جی کو تو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور جتنا ملا ہے اتنا انہوں نے کر بھی دیا اور جب وہ کام کرنے جاتے ہیں تو لوگوں نے کرنے نہیں دیتے بپکش ان کے پیچھے اتنے پیچھے لگا ہے منی شوشیوڈیا نے اچھا کام کر کے دیکھایا جو کیشن کی فیلڈ میں ان کو انہوں نے کیپچر کرنے کا ان کے اوپر ان کی انکواری بیٹھانا یہ کرنا ان کے گھر میں چھاپے مانے کرنا کیا ملا سیریب ان کو ٹائنشن اور پریشانی دینے کے علاوہ کچھ نہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں کام کرنے والے انسان کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس فالتو اتنا ڈائم ہوں کیسے جاتا ہے اپنے اگر اسی اسی سمیں کو اسی ٹائم کو اپنے کام میں اپنے اپنے اس میں محنت کریں فیلڈ میں تو زیادہ کام یہاں بھی ملے گی دیکھئے لوگ کس چیز سے پریشان ہیں مہنگائی سے پریشان ہیں لوگ ڈیسٹی سے لوگ پریشان نوڈ بندی سے لوگ پریشان ہوئے پھر اس کے باد میں لوگ ڈاؤن لگا لوگ ڈاؤن کے بعد ابھی اتنی پاوندیاں کاروبار ابھی ڈھنگ سے کھولا نہیں ہے ڈھنگ سے پریشانی یہ جو نوڈ بندی جیس چی وگر یہ سب جو ہوا ہے یہ دیش کے بھلائی کے لئے ہوا ہے اس کا جو لوگ غلط بول رہے ہیں ان کے مان سکتا کیا ہے وہ پورے دیش کو پتا ہے موڈی جی کو ڈوہزار انیس میں بھی وہ اسی بات کا سنکیتہ اگر دیش کو پرشان ہی ہوتی تو سیٹیں نہیں ملتی دنیا کے لئے پرشان پرشان تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے دو ہزار چودہ سے پہلے ایڈی کا کیول چار ہزار آ رہے ہیں آپ ووڑ ڈالوہ ٹھپا ڈالکے جیسے پہلے ووڑ ڈالواتے تھے دو ہزار رک جائیے رک جائیے ڈالواتے ہم آپ کی بیچ میں نہیں بولے دیں ہم بولیں گے ہم بولیں گے 2019 نوڈ بندی کا ایک فائدہ آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم ہم بولتے ہیں نا ہم بتاتے ہیں ہم نوڈ بندی کے بلی کی فائدہ بتائیں گے اور سب سے بڑی بات ہماری دیش میں ہماری دیش کا سب سے بڑا مددہ سیکیورٹی ہم بتائیں گے نا ہم بتائیں گے سننے کا سمتر رکھیے سننے کی سمتر رکھیے سوال پوچھتے ہیں تو نوڈ بندی کا ایک فائدہ ہے ٹیرریسٹ اس کا کیا ٹیرریسٹ بلیک ملی بلیک ملی لے کے جاتے تھے ڈبینے دیئے پانسو کے پُرانے نوڈ کتنے تھے کتنے آئی کیا کس میں کتنے سے تلائی باتھ ہے ڈبینے نوڈ بندی چیتے ہیں ڈبینے کتنے آئی جب نوڈ بندی نہیں ہوئی تھی تو بلاک ملی کتی واپس آگے مجھے کو یہ بتا دیجئے کی برواد ہوگئی کس کی برواد ہوگی میں گاؤں سے بلاؤں کرتا ہوں بہاں سے بلاؤں کرتا ہوں کوٹ کاشا رے آپ کے پاس بلیک مینی تھا آپ کے پاس بلیک مینی تھا آپ کے پاس بلیک مینی تھا آپ بینیش نیتی میں دیکھو آج سے پہلے آپ 2014 سے پہلے کیا انفلوینس تھا اور آج انفلوینس دیکھو ہم چائنا سے جھک کے بات کرتے تھے یا آپ امریکہ سے جھک کے بات کرتے تھے آج آپ اس پولیسیز پہ ہونا کہ آپ رسیا سے بھی وائل کریج سکتے ہو آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ رسیا سے وائل کریج سکتے ہو آپ امریکہ کو سائیڈ میں رکھیں آپ اس سے بھی بینیش کر رہا ہوں ایوین آپ دیکھو گئے کہ ایک وارسی پور دا ریپیرنگ پرپس کوشٹل میں انڈیا کوشین میں آیا ہے اگر جانتا اس بات کو سمجھ لے کہ ہمیں دھرم اس کے لے کر نہیں لڑنا ہے چہرہ تو بنتا ہے چہرہ بنتا ہے بنانا پڑتا ہے 13 13 کے پہلے 13 کا پہلے موڈی جی کتنا لوگ جان رہا تھا ڈیلی میں پھر اسے ہی چہرہ آئیں گے اور پھر دیس دیس کا بڑا پاڑ ہوتی رہے گا جیسے ڈیلی کا بیڑا پار ہو رہا ہے جیسے پنجاب کا بھی یہ چل رہا ہے نا داریو بیلا کھیل وہ ایسے ابھی پہلے دلی میں کھیل ہوا پنجاب میں کھیل ہو گیا پھر گوہ میں بھی آ جائیں گے گوہ میں بھی گئے تیو پی یہ کسی ریوال یوپی میں بھی تو گئے تھے یہ بیہار میں بھی تو گئے تھے یہ آپ گوہ میں بھی تو گئے تھے تو وہاں سے کہا یہ کیوں بڑیا بیستر بن نہیں جمانت جب ہوا ہے تو آپ انفلوینس کرو آپ فریویز میں بات کر رہے تھے پہلے کچھ لیڈیز کی شاہد گلز کے ساتھ اکنومی تو فریویز آپ پیار فریویز ایسے تھوڑی بول سکتے ہو کہ میرے کو سیلیکشن ہے کل کے دب میں بول دوں کہ پبلک میرے کو پوٹ دوں میں یہ دوں گا لیکن آپ ڈیلی میں ایسے آپ کے ہزاروں پبلک ہوں گے جن کے پاس ایک کروڑ کا پیکیج ہوگا وہ بھی فریویز اٹھا رہے ہیں چہرہ تو دیکھیں نیتیس کمار ابھی ابھی جو ہے وہ نیتیس کماریاں ہیں کس بیسس پہ نیتیس کمار دیکھیں بھائیے وہ کیا کرنا چاہیے پی ایم چہرہ کے ڈیلی میں اگر کسی پرکار اتھان کرنا پی ایم کے مدوار کیجری وال ہوں گے بھارت کے پردان منتری بھی کیجری وال ہی بنیں گے پانچ اس کا صرف ایک پہلا ریجر آندر اگر کسی کا ٹکر ہوگا پردان منتری بننے کے لیے تو وہ کیجری وال سے ہوگا وہ کیجری وال سے ہوگا سنگل لڑے گا ابھی پورے ہندوستان کی جتری بھی جنتا ہے ان کے ساتھ انہوں نے گڑ بندھن کر کے اب اس بار پردان منتری بھائیے تو ریڈی ہی نہیں ہے پوری جنتا کے ساتھ گڑ بندھن ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بینہ یوپی کے کوئی پی ایم نہیں بنتا اور کیجری وال جی کو ویدان سامہ میں ایک سیٹ بھی نہیں مل پائی آم آدمی کے بھوٹ سے کوئی پی ایم نہیں بنتا آم آدمی کیجری وال کے ساتھ ہے اور وہاں پی ایم بن کے رہیں گے بھارت کا کوئی بھی بھرسٹ آچاری ان کو روک نہیں پائے گا بھارت کے کوئی بھرسٹ آچاری ان کو روک نہیں پائے گا بننے سے وہاں بند کے رہیں گے اکیلے آم آدمی کے ساتھ ہیں ان کا گٹ بندھن ہو چکا ہے آم آدمی کا اگر کسی پرکار کے کوئی اجنا اگر ہے دھراتل پر اتارا تو آم آدمی پارٹی کیجری وال کے نترین دے اترہا ہے اب چناؤ آئے گا دیکھ لیجئے گا چوبیس میں گجرات کا چناؤ ہے آم آدمی پارٹی سے ایک ملٹ بھاجپا کو اتنی ڈر ہو گئی ہے آم آدمی پارٹی سے کہ وہ بینہ مطلب کاس کبھی ایڈی کبھی سی بی آئی کبھی سی بھی بھاجپا والے صرف آم آدمی پارٹی کے پیچھے چھوڑ رہی ہے کیا مجھے ایک چی بتا دو پورے ہندوستان میں بھاجپا کا ایک بھی ڈیٹیڈ ہو یا کیا ہو کہ جریوال اپنے ڈلی کے ویدھان سوا میں بول رہے ہیں ہمیں سرچھا نہیں دیا جاتا اور آپ گجرات میں دیکھ لو وہ بول ہے میرے کو چھوڑ دو میرے کو اکیلا چھوڑ دو کیوں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے تو کیوں تو کیا ڈلی آپ جانتے ہو مانگ سرچھا تو لے سکتے ہیں آپ گجرات کی بات کر رہے ہو گجرات انہوں نے سرچھا لی تھی ایسا نہیں بولا کہ مجھے سرچھا نہیں چاہیے سنیں چاہیے پہلے میرے بات انہوں نے بولا کہ مجھے آپ کی سرچھا نہیں چاہیے اپنی سرچھا اپنی واپس رہو کیوں کیوں کیونکہ ان کو آٹو میں نہیں جانے دیا جارہا تھا دوسری بات ایک چیز اور میں آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں آج سے کچھ دن پہلے آپ ہی کے اس ڈلی میں چینل چل رہی تھی منی سی صدیہ کے ہاں چھاپا پڑا تھا کتنے دن ہو گئے پورے عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے دلی میں صرف ایک سوال کیا پارٹی کے لوگوں نے باتایا کیوں نہیں بتایا مانہانی کیوں نہیں فائل کر رہا کیوں نہیں کرے گا سرکار پہ کریں اسی بھی سرکار ہے کیا ارے آپ تو بول رہا ہوں نہیں سرکار چلا رہی ہے آپ بولے ایڈی سرکار چلا رہے ہیں ایڈی موڈی میں تو تھوڑا بہت انٹریس پہلے رکھتا تھا پولیٹکس میں جوالال کے سمیسے ہی پرانتو میں نے جتنے پردانمتری بھارت کے بنے سبھی پردانمتری سب کو دیکھا ہے ان کے بارے ان کا کاری بھی میں نے دیکھا ہے اور پرانتو جو موڈی جی نے وہ کاری کے ہیں جو ہمیں اسمبہ لگتے ہیں جس طرح ایک ہی دیش میں دو دھج دو کانون یہ ہماری جمہو کشمیر ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ابھی نگ ہے جمہو کشمیر پرانتو وہاں کے کانون نہ لگ یہاں کے کانون نہ لگتے دارہ تین سو ستر لگتا تھا اسمبہ ہے یہ کاریہ نہیں لگتا تھا کہ دیر لگے گی وہ کہتے ہیں ہوگا ہی نہیں پرانتو وہ کاری سمبہ کر کے دکھا ہے اور دوسرا کام جس طرح رام مندر ہے اب تین سو ساتھ سے پڑا ہوا پینڈنگ کے اس کوٹ میں چل رہے ہیں پیشیاں اور یہ کچھ ہو نہیں رہا نرنے پر آیا نا تو یہ نرنائک ستھی پر لانے والا پردان منتری ہمیں بھارت ورش کو ملا ہے تو میں سوچتا ہوں ان کو ہی continue کرنا چاہیے کم سے کم ایک ٹرم اور کرنا چاہیے باقی بات کی بات بات میں اور ان سے موڈی جی سے اچھے بھی آئیں گے ایسا میں نہیں کہتا کہ بھوٹوں مجھ سے بہتر کہنے والے تم سے بہتر سننے والے کل اور آئیں گے دنیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ موڈی جیز لیمٹ ان سے اچھے بھی آئیں گے اور بہت ہم اس دشاں میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ مہنگائی کا کیا مانتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ایک طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کافی مہنگائی ہے تو کیا لگتا ہے کہ election میں مہنگائی کا فرق پڑے گا اور دیش میں مہنگائی کیوں میں بچپن سے دیکھتا رہا ہوں کبھی بھی آج تک کسی نے کہا نہیں کہا کہ چیزیں بہت سستی ہوگی جب جب پیٹرول ایک روپے سے ایک روپے سے تین روپے ہوا تب بھی لوگوں نے کہا کہ تین بنا ریٹ ہو گیا اب یہ پانچ پرسنٹ تین پرسنٹ دس پرسنٹ پیٹرول کا ریٹ بڑھ بھی گیا تو کونسی آفت آگئی لوگوں کی تنخواہیں دیکھو نا پہلے میں جب نوکری شروع کی تھی تب پانچ جاروپے جس کی تنخواہ ہوتی تھی اسکو کام ٹی expản دینا پڑتا تھا آج ایک ورخی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں انیس سو بہتر کی ہے پانچ جاروپے جس کی انکوم ہوتی تھی تھی انکوم ٹی ex sec charger اور آج پانچ لا تھوارہ لنکہ어도 دینا پڑتا кров ry u تو کتنی دنکھائیں بہت گئے ہیں ہجاروں لاکھ سو گنا انکرم ٹیکس کا سلیب سو گنا ہو گیا ہے تو مہنگائی تو بڑھتی ہے اور کس دیش میں نہیں بڑھی ہر دیش میں بڑھتی ہے بھارت برس میں ایسا تھوڑی ہے پہلے نہیں بڑھتی تھی ہمیشہ مہنگائی کے اوپر تو پیاج کے اوپر تو سرکاریں بدل گئی ہیں تو مہنگائی کا ایشیو تو ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ کوئی نئے ایشیو نہیں ہے لوگوں کو اب سمجھ آگیا ہے کہ مہنگائی تو صرف ایک ناٹک باجی ہے کرنے کی لوگوں کو پوچھو جو لوگ کام کرتے تھے پہلے جب میں انیس سو بابتر میں تھا تو یو پی ایس سی میں جو اسسسٹنٹ گیڈ کے اگزام ہوتا تھا اس کو ایک سو بیس روپے مہینہ تنخواہ ملتی تھی اور اسسسٹنٹ گیڈ کلرک سے بہت آگے ہوتا تھا ایک سو بیس روپے مہینہ اور آج اگر مزدور لینے جاؤ تو ساسسور پہ ڈیلی پہ مزدور ملتا نہیں ہے وہ نکھرے کرتا ہے وہ اس کو بلاو نو بجے وہ آئے گا ساڑھے دس بجے اور پانچ بجے نہ دو کے تیار ہو جائے گا کہ میرا ٹائم ختم ہوگا میں جا رہا ہوں تو آج ملد لیبر مل نہیں رہے اب ہر آدمی کو چیز سرکاری ان ہوگی کہ میں سو جاؤں اب میرے کو تنخواہ میرا گھر پہنچ جائے ہر آدمی کام کو ہی نہیں کرنا چاہتا اتنے سٹارٹ اپ بنائے ہیں بھار سرکار نے کہ آپ لون بھار سرکار دے گی آپ لون لو اپنا کاروبار کرو آپ چار لوگوں کو نوکری پہ رکھو بجائے اس کے کہ آپ نوکری مانگو آپ نوکری مانگتے کیوں ہیں میرے کوئی سمجھ نہیں آرہا یہ دی آپ کے کام کرنے کیسے تو کام تو بہت ہے کارپینٹری کون سا بورا زندہ ہے پکوڑو تلنا بری بات ہے پکوڑو تلنے والوں کا گالیاں دے رہے اس کا مطلب پکوڑو تلنے والا آدمی نہیں ہے گیا وہ کہا دے پکوڑو تلوارے ارے تم نے انجیننگ کس نے کہا تھا تم انجیننگ کرنے کے لیے یہ دی آپ کے اندر سکل ہے ریزوریشن سے تم انجیننگ کرتے ہو پھر کہتے مجھے نوکری دو یہ کوئی طریقہ ہوا گیا چلنجی ویڈیو کتم ہوگی اور آج ویڈیو کافی کرما کرم ہوگی اور آج کجری ویڈیو کے سپورٹر مجھے زیادہ ملے اور میرا پورٹ بھائی ساو راو گاندے کے لیے چاہے کجری ویڈیو کتنا مرضی فیمس ہو جائیں چاہے ان کا کوئی نام ویڈیو میں لے یا نہ لے راو سانتی کا بھائی نام بھی کوئی نہیں لیتا بھائی ان کا ہی ہے نہیں بھائی ویڈیو میں کسی ایک بندر بھی نام لیا ان کا یہی تو بات ہے ہم اچھے پتے کا کوئی نام نہیں لے پاس اس نے فیمس ہے ان کے بولنے نہ بولنے سے اس کو کچھ واقع نہیں پڑھنے والا دل میں جو رہتا ہے اس کا زبان پر نام لینے کی ضرورتی بھی وہ بدنامی ہو سکتی ہے نا اچھے پورے لفن اس کے بارے میں بولنے پڑھیں لیکن بہتا بات یہ ہے کہ موتی جی کے دور میں دیش رکی دماؤر کی خوش کر دیا بابا جی نے بابا جی بہت ہی سبسار گائی کا پہل ہونا تو رہتے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نہیں کہ پہلے جو زندگی تھی بابا جی نے کئی دور دیکھی ہیں مہنگائی کا دور دیکھا وہ سو سو ڈیٹھ سو پہل کی جو زیلری وہ دیکھی لکھ ہماری زیلری دی وہ دور جس دور میں لوگوں کے پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا کاریں وہ دور جس میں ایک دو سونٹ ہوتے تھے ایک بندے کے پاس آج دس دس پیس پیس زیادہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں آپ تو علماریوں کے علماری بڑی ہر مہینے بعد ہر شاتی ہر پیس ہر تہنار پر گیا رہے ہیں اچھے پاس ہے تو لے رہے ہیں پہلے عید پہ سوڑ لیتے تھے لوگ یا کوئی شادی بھی آتے ہیں تم لیتے تھے اب تو بھائی سیزن کے سیزن دس دس بیس بھی سوڑ لیتے ہیں دنیا ایسے ازاد ہیں اب بھارتی اگر مہتی جی کا بھائی گلہ کر رہے ہیں تو یہ انہیں شعبہ لیتے تھا ان کا گلہ کرنا بلتا نہیں ہے جس طرح انہوں نے دنیا میں بھارت کا نام روشن کیا ہے اور نوڑ بندی سے ہمارے ملک میں ابھی بھی نونلی کے سکوڑ رہا ہے ہم ہے نا ہم ہے نا ہم ہے نا ہم بھی بیٹھے ہیں پہلے نہیں تھے لیکن اب بن چکے تھوڑا بہت دیتے ہیں کچھ ہم بھی وہ بھاوناوں میں بے جاتے ہیں اس میں نہیں بہا دکھا دیئے تارک بھائی بھاوناوں میں بے جاتے ہیں بات پبلک نوڑ بندی کے فائدوں کو دنیا میں بھی نہیں تھا نہیں پتہ ہے تو کالب دن کتنا نہیں لے گا خلال جو ہے بھائی صاحب یہ مہنگائی تو بھائی صاحب بڑی ہے یہ رشیا اور یکرین کی بار میں پوری دنیا میں مہنگائی بڑی تیل مہنگا ہونے سے انڈیا نے جتنا تیل کھریدتا ہے تو ریزرم جو تھے وہ کھرچ ہو گئے کافی ریزرم کھرچ ہو گا اور جس کی وجہ سے جو انڈیا کا رپیا اس کی ویلیوں بھی گری مہنگائی جس کی وجہ سے بڑی ہے یہ سارے دنیا میں بہنگائی بڑی ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ بڑی بھائی صاحب ہم کو تو ٹماتر بھی نہیں ملتے تھے ابھی تو چلو کچھ مل رہے ہیں اور بھائی اب سبجیاں کا ریٹ بڑھ چکے ہیں ریٹ تو ہے سو سے اوپر چلا گیا پیاز مرچیں آٹھ سو روپے کلو مرچیں آٹھ سو روپے کلو اس کے اندر پہ بورا وغیرہ ڈال کر پالش جوڑ دیئے دو نمی کا دھنٹا تو مسلمانوں کے در کھوٹ کو کھاؤ کر پاکستان کا جو مسلمان بہت زیادہ مسلمانی ہوتی تو بہت زیادہ یہ کہا ہوتی ہے اپنے ایمانم کی نام کی چیز نہیں ہے دہ فریم ڈھکین کا پیشہ ہو گیا بھائی صاحب یہ پاکستان تو بھائی صاحب جو حالات دکھ رہے ہیں یہ ان کی اپنی بہیمانیوں کی وجہ سے حیث ہے بلکل دی بالکل دی بالکل دی باکستان بھائی صاحب باکستان بھائی صاحب کی چیزی بات تو مجھے اس کے اچھے لیمتے ہیں کہ جو دارو پیتے تھے ان کو سستی دارو میں دیکھتے ہیں مجھے سستی دارو میں نے دیکھ بجھلی سستی تھی اور سکولوں کالجوں کے سامنے ٹھیکے بھی کھو رکھتے تھے انہوں نے لیڈر تو بھئی اچھے تھے وہ بھی ہے بہت اچھے لیڈر وہ تو لوگوں کو ہماری جاز کی سائر کرتے ہیں اب میرے خیال سے بچوں کو بجائے دودھ کے وہ دارو دینا چاہتے تھے کہ بھئی تم سکول کالجوں سے نکلو اور سیدھا اگر پڑھ کریں لیکن یہ بات ہے کہ جس طرح سرکار نگری تو دیتی نے پڑھ کر بھی کیا اچھا میرا بھائی صاحب ایک اور سوال ہے کہتے ہیں موتی جی کے دور میں رام بندر کا فیصلہ ہوا تو کیا یہ موتی جی نے فیصلہ کیا یا عدالت نے کیا اگر عدالت نے فیصلہ کیا اتنے سالوں سے کیس چلتا آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان کی طرح گورنمنٹ کے کٹرول میں ہے نا ابھی جا کے فیصلہ ہوا اتنے سالوں پر تو یہ بھی وجہ ہو سکتے ہیں اس کا بھائی صاحب ضرور جوابت ہے موتی صاحب نے بھائی صاحب کیوں کر رہے ہیں اس کو جو فیصلے اس کو نکٹائیں اور بھی کیس آنے والے ہیں اور بھی کیس ہیں یہ تو نہیں یہ کیس کو جو لے کر وہ سالوں سال چلتا رہے اور اس پر اتنے دنگا مساوت بھی ہو جائیں گے جانے نقصان ہو سکتا ہے وہ رک جائے گا تو میں ایک کے سائٹ پر فیصلہ آ رہا ہے پاور والا جو دمدار کیا کام جو تھا موتی جی کا جو سب سے زیادہ دمدار کا ہے وہ تین سو سکتہ رہتانے والا وہ ہٹانے والا وہ بھی جو واقعی دمدار تھا بھائی صاحب پاکستان کے بھی کافی مطلبے آوازیں ہونٹھی لیکن کچھ کر نہیں پا اور اور بھائی صاحب نے موتی جی کے دور موتی جی کے دور بھائی جی بھائی جی بھو رہت ہے وہ کشمیری کہتے ہیں بھو رہت اس کو بھولا میں کوئی فرق نہیں ہے ہم کشانے پہلے چیز borders لوگوں کے کشانے کے لیے یکوٹے ہوتی ہیں اگر لوگ نہیں کشانے تو ہوتیں بھی اس کے لیے مہنگائی کی بات کرو تو ایک بندہ تھا وہ نا گھی لے کر کوئی گھی کی مثال دی تھی اس بندے نے کہتا ہے کہ ہم نا یہ گھی کی لے جاتے تھے اور بیچ کے کپڑے لاتے تھے کچھ بندہ رو رہے تھے کہتے ہیں مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی ہے تو وہ بندے نے بتایا بھائی صاحب یہ جو گھی کی ہے نا وہ ایک پتیلہ سے ہوتی ہے اس کو چھوٹی تھی ہوتی تین چار کلو کی کہتے ہیں کہ یہ میری والدہ لے کر جاتی تھی یہ گھی اور یہ بیچ کے ہمارے لیے کپڑے لے کر آتی تھی ایک بیچ کے آتی تھی کپڑے لے کر آتی تھی کہتا ہے ابھی بھی یہی گھی لے کر جاتے ہیں بیچ کے کپڑے بھی آ جاتے ہیں اور بھی پیسے بڑھ جاتے ہیں مطلب یہ کہ جس طرح وہ سروس کے چارجز بڑھے ہیں چیزوں کے بھی دام بڑھے ہیں اگر خاد کا ریٹ بڑھا ہے یا دوسری کا دودھ کا بھی دام بڑھا ہے لیکن پاکستان میں پاکستان میں یہ کسان اور پیسوں کے ساتھ بہت نائنسابی ہو جاتی ہے وہ بیسہ جو بڑے آفر میں تھم جاتا ہے تب جا کے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی صاحب اور آنے والے وقتوں میں جو لوگ ہیں کافی جو چرچہ میں کیجری وال کو کر رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر بن سکتے ہیں پڑے لکھے بھی آئیں وہ پکھنڈ باری تو بھائی صاحب ہوتی ہے بھائی صاحب جب بندہ کسی پہ مشن پہ ہوتا ہے وہاں بندہ اٹھ کے وہ میرے خیال میں جو انکم ٹیکس والے نہیں ہوتے تو بھائی صاحب اس نے جیتا ہے خود کو اس نے منوایا ہے جس علاقے میں منوایا ہے ایسے نہیں ہوتا اس نے نوکری ریزائن کی وہ جس پوسٹ پہ تھا وہ ایک کروڑ سے زیادہ انکرپشن کر سکتا تھا مہینے میں کروڑوں روپے کما سکتا اچھا اگران کہا کی طرح وہ اپنی عمام کی خدمت کرنا جاتا تھا بھائی صاحب آیا اگران کھڑا ہوا اور اس نے پارج بنا گئے دیکھ لو آج اس کا نام بجھ رہا ہے کہ نہیں پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر لیول پر اس کا نام بجھ رہا ہے اس بندے میں کیپیبیلٹی ہے موڈی جی کے ہوتے وقت نہیں لیکن وہ بندہ لیکن اپنے آپ کو وہ لاتھ رہا ہے اس لیول پر یہ بات ہے نیچے سے بلکل اٹھ کر آنا تھوڑی بات نہیں ہے اور باقی بھائی پڑھا لکھا بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ سننے میں آیا کہ اس کی پارٹی کے اوپر جو ہے کافی جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے جو آفیس ہیں تو ایک طرح سے دبانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے بدنام کرنے کی ہو سکتا ہے بھئی کرپشن بھی ہو میرے خیال سے نا لیکن جو جہاں پر چھاپے مارے کوئی چیز ملے بھی نہیں اس نے پوچھا کیا ملے بتاؤ وہ بھی نہیں بتاتی سم بھی کیا مطلب دبانے کی کوشش بھی ہو جاتی ہے نا ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کو لائے نا کیا بات ہے وہ تو بھئی وہ جس سپورٹ وہ تو ہیرا ہے انڈیا کے ان سے وہ کمال کے بندے ہیں ہمیشہ اچھے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ سکت بھائی ہیں یوگی دیتیناتھ سکت ہیں تھوڑا سا لیکن وہ لیڈر اچھے ہیں کام تو اچھا کرتا ہے اچھا لیڈر ہے بھائی صاحب جو کنٹری کے لیے میرڈ کا کام میرڈ پہ کام کرو گے بھائی صاحب کنٹری تھائی جت چلے گا وہ زیادہ موٹی مارنا کسی کی سیڑ لینا کسی کے ساتھ نائنسا بھی کرنا ایسا بندہ کنٹری کو دباتا ہے وہ اوپر نہیں پھاتا تو ٹھیک ہے بھائی صاحب ملتے نہیں بھائی صاحب اپنے کے لیے اجازت نہیں اللہ حافظ اللہ حافظ ملتا ہے بھائی صاحب نیتونک نیتونک نیتونک